بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین دیکھ رہا ہے میرا یوٹیوب چینل ناظرین ایک کہانی تو آپ نے سنی ہوگی اور اس کہانی میں ایک بچو ہوتا ہے جس کو ایک کچھوہ اپنی کمر پر دریا پار کر آتا ہے غالباً کچھوہ ہی تھا اگر میں غلط نہیں ہوں بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ میری تسریح کرتے ہیں بتائیے کا ضرور البتہ ہوتا کچھ ایسا ہے کہ وہ بچو جو ہے وہ پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے اور جب وہ پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے تو کچھوہ جو ہے اس پہ ترس کھاتا ہے اور اس کو اپنی کمر پر بٹھا لیتا ہے جس وقت یہ بچو کو پار لگانے لگتا ہے کچھوہ تو اس وقت یہ بچو جو ہے اس کو ڈنک مارتا ہے تو اس وقت یہ کچھوہ کہتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو تو وہ کہتا ہے میں عادت سے مجبور ہوں تو یہ عادت سے مجبور ہیں یہ بچوں ہیں یہ ڈنک مارتے ہیں اور اب انہوں نے انہی کو ڈنک مارا جنہوں نے ان کی نیا پار کرانے کی کوشش کی زہیر اور جو کیس ہے شبیر کا اور مہدی علی کازمی صاحب کی بیٹی کا اس کیس کے اندر اب اس وقت بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور پھر میں آپ کو یہی کہتی ہوں کہ جھوٹوں کے چینل دیکھنے سے پہلے ایک دفعہ میرا چینل دیکھ لیا کریں کوشش کرتے ہیں ہم یہاں پہ سچ بولیں غلط ہی ہو جائے تو معذرت کر لیتے ہیں اور یہ لوگ جو آپ کو آدھی بات بتاتے ہیں اور اب تو انہوں نے ایک بڑی گھٹی آرکت شروع کر دی ہے کہ جب ان کے پاس کام نہیں ہوتا ہے یا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اگلے بندے کی بات کو غلط کیسے کہیں تو ان کے بارے میں گندی گندی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں کبھی اسلام کو میں تو کہتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ہدایت دے رزق حلال کمائیں اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیں حوالہ دے دیا ان کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے دیا پھر بھی نہیں مانتے یا تو بتا دے کہ ان کا دین مذہب کیا ہے تو پھر ہم ان کو ان کے مذہب سے لاکر ہم کوئی ہدایت نام دیں لیکن اس وقت جس مذہب کے یہ پیروکار اپنے آپ کو کہتے ہیں جو یہ کہتے آگئے یہ تو ہے مسلمان تو کلمہ حق پڑھتے ہیں تو میں نے تو ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنوا دی ولی کے مطابق شرائط نکاح کے کیا ہیں وہ سب بتا دیا آپ کو چار سکول آف تھوٹس جو ہے علیہ سنت کے ان کے مطابق بتا دیا علیہ تشیق کے مطابق بتا دیا لیکن میں نہ مانو میں نہ مانو اب جیب و غریب سے انہوں نے ایک گھٹیا سی ارکر شروع کی ہے کہ اب یہ اپنے بیٹھ کے رہے ہیں آپ بھی دل کی تسلی کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں جی یہ کھلے بالو والے اور یہ ہجاب والے چاہے وہ کھلے بالو والوں ہوں چاہے ہجاب والے ہوں بول تو یہ جھوٹ رہے ہیں ان سے پہلے تو کوئی پوچھے کہ یہ ہجاب یا کھلے بالو آپ کے لئے تو ہے نہیں اگر کوئی کھلے بالو کے ساتھ ہے تو وہ اس کی مرضی ہے کیا پتا وہ کھلے بالو والا اللہ پاک کے کتنے قریب ہو یا کوئی ہجاب میں ہے تو اس نے ہجاب آپ کے لئے تو کیا نہیں اس نے ہجاب اللہ کے لئے کیا تو اب آپ لوگ یہ باتیں کر کے کیا لوگوں کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کس طرف لوگوں کو لگانا چاہ رہے ہیں آپ غلط چیزیں نہ کریں اپنے بچوں کو حلال کے لکمے کھلائیں خدا کے لئے اور اگر تو مانتے ہیں نا قرآن پاک کو اور حدیث کو مانتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو مانتے ہیں تو میں نے تو پورا ایک پروگرام کیا اس کی اوپر میرا ضمیر مطمئن ہو اس کے لئے میں نے پورا سٹڈی کیا اس کو سٹڈی کر کے پھر میں نے آپ کو سارا بتایا لیکن آپ نے نہیں ماننا تو نہ مانے لیکن چلے اب میں آپ کو پھر سے بتاؤں گی تو پھر دیکھے گا ابھی رات کو یہ جب محفل لگائیں گے تو اس کے لئے پھر گھٹیا گھٹیا الزامات لگائیں گے لیکن آپ نے ان سے سوال کرنا ہے کہ بھائی ہمیں دلیل دو ہمیں کام کی بات کرو ہمیں کیس پر بات کرو ذاتیات کے اوپر مت اترو یہ گندے کام کرتے ہیں یہ غلط لوگ ہیں جرنلزم میں یہ چیز ہے ہی نہیں وہ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں وہ صحافت کے نام پر دھبا ہیں اب سنیے ہوا کیا ہے بسکلی ہوا یہ ہے جناب کے ان لوگوں نے اب ایک نئی کہانی بنائی نئی کہانی یہ بنائی کہ جی دو تین دن پہلے آکے انہوں نے ایک واویلا شروع کر دیا انہوں نے کہا لو جی لو جی مہدی علی قازمی کی بیٹی نے نیا بیان اپنے ہی باپ کے خلاف دے دیا بیٹی باپ کے سامنے آگئی ہے باپ کو مو توڑ جواب اور پتہ نہیں کیا کہا انہوں نے سب کچھ لگا دیا ہم نے کہا پتہ نہیں یہ کیا ہوگیا اچھا جب سارا معاملہ ڈگ آؤٹ کے آپ یقین کریں میں تو ان کی باتیں کھول کھول کے جب بیان کرتی ہو تو مجھے حیرت بھی ہوتی ہے کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں بیسیکلی بچی کا یہ جو بیان ہے اس کو یہ منظر کشیز کی کی ہے یہ اس کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جب بچی کو پتہ لگا انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ جیسی بچی کو پتہ لگا کہ زہیر کو جیل بھیج دیا گیا اس نے شور مچا دیا چیزیں اٹھا کے پھینکنی شروع کر دی تو اسے کہا کچھ بھی ہو جائے میں تو زہیر کے ساتھ ہوں گی جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پر موجود لوگوں نے بتایا جو ڈاکسہ وہاں پر موجود تھے جو وہاں پر ان کے ساتھ سیدرن ساب موجود تھے جو بھی لوگ موجود تھے کچھ ایسا نہیں ہوا سب جھوٹ ہے جھوٹ کا ملمہ ہے جھوٹ کا بازار گرم ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے انہوں نے فوراں ہی اس کے بعد ایک اور کام کیا کہ جناب اب تازہ تازہ ہم نے یہ کہانی چھوڑی ہے اب ہم کہتے ہیں یہ بیان دے دیا یہ بیان پرانا بیان ہے بھائی جان پرانا بیان ہے لیکن پرانی بیان سے بھی آگے کی آپ کو بھی بات بتاتی ہو اچھا یہ بیان بنایا بیان مطلب آیا وہ تو جد صاحب کے پاس پہلی کا پڑھا تھا سب سے پہلے تو جد صاحب کے پاس پڑھا تھا اور ان کے پاس پہنچ گیا ٹھیک ہے نا ویسے تو ملی جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ ذرا چیک کی جائے گا کیونکہ یہ ایک ایسا بیان تھا جو ابھی ہم نے اس کو اس طرح سے پبلک نہیں دیکھا تھا ہم نے پبلک لی ان کے پاس دیکھا جس کے اوپر میری جین کوریشی صاحب سے بات ہوگی ہے جو کہ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے انہوں نے اس کے اوپر ان کی اس حرکت کے اوپر کیا کہا ہے وہ تو میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں ان کا بیان لگا دوں گی آپ سنیے گا ذرا کہ اس طرح کی حرکت پر ان کے خلاف کیا ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کیا کیا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بیان جو ہے جس وقت بچی جو ہے واپس لائی گئی تھی لاہور سے کراچھی لائی گئی تھی شلٹر ہوم میں لے جائے گئی تھی اس کے دوسرے ہی دن سعید رین صاحب نے وہاں پہ جا کے اس کا بیان جو ہے ریکارڈ کیا اور وہ بیان جو ہے یہ بیان کب دیا جبکہ بیان تو دوسرے ہی دن دے دیا گیا تھا اچھا پھر جو ہمارا ایک ٹیک ہے کہ پتہ نہیں بچی کس سٹیٹ آف مائن میں ہے کس ٹانس میں ہے وہ بچی جو ہے ابھی لاہور سے تازی تازی کراچھی پہنچی تھی ابھی تو اس نے کچھ وقت بھی نہیں گزارا ابھی تو شاید اس کا در خوف بھی نہیں ختم ہوا آپ نے اس سے ایک اور بیان لے لیا یعنی کہ وہ اس سٹیٹمنٹ کی نفی ہے یا اس بیانیے کی نفی ہے جو بچی کے والدین کی طرف سے ہے کہ بچی ہمارے دباؤ میں ہے اگر والدین کہہ رہے بچی دباؤ میں ہے تو اسی وقت اس سے جا کے اگلے ہی دن سٹیٹمنٹ لے لینا ایک میلیفائیڈ انٹینشن ہے جو کہ صاف نظر آ رہی ہے نظر آ رہا ہے کہ تفتیشی افسر نے اپنی جانبداری دکھائی ہے اور فیسلیٹ کیا ہے کچھ لوگوں کو یہ چیز بڑی ہی واضح ہے ٹھیک ہے ایک پہلی بات تو یہ ہو گئی اس کے بعد اس وقت اس کو سامنے لانے کا مقصد یہ تھا کہ بتائیں کہ اب بچی جو ہے اتنی دیر کے بعد بھی بچی جو ہے ابھی بھی زہیر کے ساتھ کھڑی ہے جبکہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ فوری طور پر بیان لیا گیا تھا اس کی وقت جب لاہور کا ایک بیان تھا اس کے فوراً بعد یہ بیان تھا اس کے بعد اب میں آپ کو اگلی بات بتاتی ہوں اس بیان کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ اس کے لانویج نوٹ کریں تو اتنی پروفیشنل لانویج ہے مورخہ اس کو میں یہاں سے چلی یہاں سے میں لاری اڈا پونٹی لاری اڈے سے میں یہاں گئی یہاں سے میں یہاں گئی پھر ہمیں اچھا جی بچھولی بات کی نا سارے کا سارا مدہ جو ہے رائے خورم کے اوپر ڈال دیا اب رائے خورم صاحب آئیے کیجئے پروگرام ان کے حق میں بولیے ان کو اچھا اچھا لانتان کیجئے ہمیں اب دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کیا انہوں نے بچی کے مو سے بار بار یہ بیان کہلوایا گیا لکھوایا گیا اس کے مو کے ذریعے اس کی زبان کے ذریعے یہ پیغام پہنچائے گیا کہ بچی خود کہہ رہی ہے کہ جب ہم یہاں پہنچے تو ہمیں رائے خورم نے کہا کہ پولس تم لوگ کے پیچھے ہے پولس کے ہاتھ نہ لگنا چھپ جاؤ تو ہم چھپ گئے ہم چھپتے رہے اور ہمیں کس کس نے چھپایا اور کس کس نے کیا کیا سب کچھ بتا دیا یعنی برا پھسا دیا رائے خورم کو یعنی کہ اپنی غلطی کہ ہم جو چھپتے رہے اس پہ بھی اگر کوئی سزا ہو سکتی ہے تو پھڑو اس کو رائے خورم کو ہمیں کچھ نہ کہنا ہمارا تو کوئی قصوری نہیں ہم تو معصوم ہیں ہمیں تو ہمارے وکیل نے جیسے کہا ہم تو ویسے کرتے گئے تو یہ وہ والا بچھو ہے جس پر سوار ہو کر یہ دریا پار کرتا ہے اپنی زندگی بچاتا ہے اسی کو ڈنک مار لیتا ہے تو ارے یوٹیوبروں کی جوڑیوں ٹولوں سمجھ لو اس بات کو کہ تم لوگوں کے ساتھ بھی انہوں نے نہیں کھڑے ہونا بعد میں انہوں نے کہنا ہے ہم کسی طرح بچے ان سب کو جیل میں ڈال دو یہ جو توہین عدالت کرتے ہیں یہ جو رات کو بیٹھ کے تھٹے لگاتے ہیں ان سب کو عدالت میں ان سب کو جیل میں بند کرو ہمیں بس چھوڑ دو کیونکہ ہم تو بچوں ہیں اور ہم تو ڈنک ماریں گے اور ہم ڈنک مارتے ہو اس کو بھی جو ہماری نیا جو ہے پار کر آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس بیان کو اگر ہم سچ مان لیتے ہیں تو پھر یعنی کہ پچھلا بیان جو ان کے بقول پری اور میدی علی قاظمی صاحب کی جو بیٹی ہے اس نے دیا تھا لاہور میں ان دوروں میں بڑا تزاد ہے دیکھیں ایک تو مسلسل جھوٹ سامنے آتے رہے سیڈیا ڈیٹا نے بتا دیا کہ زہیر اور شبیر اس دن کراچی میں دو ڈیفرن لوکیشنز میں لڑکی کے گھر کے سامنے موجود تھے یہ بہت بڑا پروف ہے اور یہاں پر یہ جھوٹا زہیر ایک اپنا بیان پہلے ریکارڈ کر آ چکا تھا اس نے اس سے کہا تھا جب اس کا بیان ریکارڈ کیا گیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تو لاہور میں تھا پری نے مجھے فون کیا وہاں سے ان کی پری ٹھیک ہے جی سب سے زیادہ پیار محبت تو انہی کو ہے نا وہ جو نے پیدا کیا ان کو تو کوئی پیار محبت ہے ہی نہیں اصل تو ان کے ماں باپ یہ ہیں اچھا اب وہ جو بچی ہے اس کا کہنا ہے کہ اس نے مجھے فون کیا اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس آ رہی ہوں تو میں نے کہا آجو سو بیس ملا پھر وہ وہاں سے چلی اور میرے پاس آگئی اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو لیا اور جو بھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر ہم سچ کیا مانیں وہ پری جو کہتی ہے میرے پاس کوئی فون نہیں تھا کچھ نہیں تھا میں وہاں سے چل پڑی میں وہاں سے آگئی اس کے بعد میں نے فون کیا تو پھر کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ بتائیے اور اس کے بعد یہ اسی کے بھائی صاحب فرماتے تھے کہ میں تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا وکیل صاحب نے مجھے بلایا میں بیٹھا تو میرا موں کھلے کا کھلا رہ گیا کہ وہاں تو شادی نکا ہو رہا تھا پھر میں کیا کر سکتا تھا بچی تو بھاگ کے آگئی پھر بعد میں یہی شبیر یہ بیٹھ کر کہتا تھا کہ میرے بھائی نے مجھ سے مشرع کیا میں نے اس کو یہ بولا پھر یوں ہوا پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کہ وہ خود آ جائے تو ہم شادی کرا دیں گے پھر ایک اور بیان اس نے دیا اس نے کہا کہ ہم دونوں کراچی گئے تھے اس کو لینے کے لیے وہاں پہ ہماری لڑائی ہوگی ہم لاری اڈے سے واپس آگئے یعنی کہ ایک کے بعد جھوٹ ایک کے بعد جھوٹ ایک کے بعد جھوٹ اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یار مان جاؤ مان جاؤ مانتے کیوں نہیں ہو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جھٹلا دو تم جو ہے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بھی بولے تب بھی جی پیار محبت پیار محبت پیار محبت کی کہانی بھائی بس کر دو یہ پیار محبت نہیں یہ بیراہ روی ہے یہ پیار محبت نہیں ہوتا ہے لوگوں کی معصوم بچیوں کو گھروں سے ورگلانا بھگانا بچیوں کو جا کے ٹرپ کر کے آگے بیش دینا یہ پیار محبت نہیں ہوتا ہے خدا کے لیے ڈرے اس وقت سے کہ کبھی آپ کی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح نہ ہو اللہ پاک کسی کے اولاد کے ساتھ ایسے نہ کریں میں بھی صاحب اولاد ہوں نہ ہماری اولاد کے ساتھ نہ آپ کی اولاد کے ساتھ ایسا ہو کہ آپ خود پسند کریں گے دل پہ ہاتھ اک کے سوچے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ دوسروں کو جھوٹا بولنا اور دوسروں کو کہنا کہ ان کو خوف خدا نہیں ہے ان کو اسلام نہیں ہے ان کو دین نہیں ہے ان کے سر پہ دوٹے ان کے سر پہ دوٹے نہیں ہے پانی کیا کیا جبکہ آپ لوگ سرہ سر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہے لیکن آپ ماننے کو تیار نہیں کیونکہ آپ کی سبکی اور بیزت ہی ہو جائے گی کیونکہ آپ اتنے لمبے عرصے سے جھوٹ کو پروموٹ کر رہے تھے اب آگے سنیے کہ اسی بچی کا جو ایک بیان لاہور کا ہے اس میں وہ کہتی ہے کہ میں گھر سے جب نکلی تو میں گئی سیدھی لاری اڈا دوسرا جو ابھی کا بیان ہے ابھی کا جو بیان ہے اس میں وہ یہ کہتی ہے کہ میں گھر سے نکلی اور میں گئی گاڑی کے اڈے یہ دو مختلف بیانات ہیں یہ آپ اس کو اگر دیکھیں گے نا تو اتنے بڑے بڑے تزادات ہیں اس کے اندر ہو کہتی ہے میں رکشے سے گئی بس کے اڈے پر پچھلے بیان میں کہا اور اس بیان میں اس نے کہا کہ میں رکشے سے گئی میں گاڑی کے اڈے پر پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے میں گئی یونیورسٹری کے اندر پھر وہ کہتی ہے یونیورسٹری کے باہر سے زہی نے آکے مجھے لیا پھر اس کے بعد ہم جتنے بھی جھوٹ بینکاب کریں گے نا کہ ہمیشہ کہیں گے کہ ہم سچے اور وہ جھوٹے یہ کہنا چاہتے کہ ایک بات کو اتنا کہو اتنا کہو اتنا کہو کہ وہ سچی لگنے لگے تو ان کے جھوٹ کو وہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ جھوٹ جو ہے وہ جو کہتے رہا کہ جو صحیح اور حق شناسی نہیں رکھتا انسان اس کو وہ جھوٹ بھی سچ لگنے لگتا ہے تو اپنے کانوں پر سے پردے ہٹائیں اور اس آواز کو بھی سنیں جو حق کی آواز آپ کو بار بار سنائی دے رہی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ میں کوئی بہت بڑی کوئی پتہ نہیں کیا ہوں کچھ بھی نہیں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب میرا ضمیر کسی بات پر مطمئن نہیں ہوتا آپ یقین کریں میں اس کو سٹاڈی کرتی ہوں اس کو پڑھتی ہوں اس کو جانتی ہوں اور میں اپنے پہلے ضمیر کو مطمئن کرتی ہوں کسی بھی کیس کو لینے سے پہلے اس کیس کو بھی لینے سے پہلے میں نے اپنے ضمیر کو مطمئن کیا اور پھر میں نے آپ سے بات کی اور اس کے بعد یہ سارا کچھ میں آپ کو بتا چکی اب میں آپ کو صرف جاتے 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 جین قریشی صاحب نے کیا کہا ہے اس بارے میں اور یہ جو اس طرح کے بیان کو لال آ کر دکھا رہے ہیں کیا میلہ فائیڈ انٹینشنز ہیں یہ آپ جاتے 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 جین قریشی صاحب جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کے ان کی بھی گفتگو سنیے گا اور مجھے اجازت دیجئے گا اپنی دعا مجھے بھی یاد اکھے گا اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی لانت ہو اور جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو اور جو شر پھیلانے والے ان پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو اور جو گناہ کو پرموٹ کرنے والے اور معاشرے میں گناہ کو پھیلانے والے ہوں ان پر اللہ کی لانت ہو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور جو ہدایت پر آ جائے تو ان سب کے لیے معافی ہے مجھے محرین سبتین کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ دلوائی جا رہی تھی اب اس کی کیا وجہ ہے اس کے کیا ریزن سے اسی لیے ایمیلو کی اپلیکشن بھی دی گئی ہے کہ ایمیلو اپائنٹ کیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کی اہمیت تو اسی وقت ڈیلیوٹ ہو گئی ختم ہو گئی کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ چالان میں بھی اس کا ڈسکس کیا گیا ہے اور یہ سبمنٹ کر دی گئی تھی کورٹ میں فوراں کر دی گئی تھی لیکن اگر اس کو اہمیت دی جاتی میرین تو پھر وہ بیل جو پری اریس بیل تھی وہ جس سب کینسل نہ کر دی پھر بہت ساری چیزیں ان کو اس طرح سے ڈیل نہ کیا جاتا جو کہ ٹرائل کورٹ میں جس طرح سے وہ پروسیڈنگ سو رہی ہیں تو اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے یہ سب کا سب جو انہاں ڈراما کھیلا جا رہا ہے اور توجہ اٹانے کے لیے دیکھیں یہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہاں پر کرمینل کیسز میں صرف تو ہوتے ہی ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ اپونٹ پارٹیز جو ہے وہ بڑی گمکس کھیلتی ہیں ٹیکنکس کھیلتی ہیں تاکہ وہ جو اپنا پروسیکیوشن ہے وہ اپنے کیس سے ہٹ جائے یا کیس سے اس کی توجہ جو ہے وہ کم کی جائے تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ اس وقت کی سٹیٹمنٹ ہے جب اس کی منٹل کنڈیشن بچی کی وہی تھی جو وہ میڈیا میں بھی سٹیٹمنٹ دے رہی تھی یا لاہور میں بھی سٹیٹمنٹ دے رہی تھی